بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماجیکس میں خوش آمدید ناظرین آپ کو میں نے بتایا تھا پیچھلی ویڈیو کے اندر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس سی نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام اور ڈی ایس این ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہم شمشاد اکتر جو کہ پرنسیپل ہیں جنار نرسنگ کالج لاہور جو ویڈیوز دکھاتے ہیں وہ بالکل صحیح انفارمیشن کی بنا پر بنی ہوتی ہیں اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور انڈر تک دیکھنا ہے مہم شمشاد آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فیس اپنا قیمتی وقت دیا اور دوسرا آج ہم آپ سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بہت سے مہامرے ویور بھی پریشان ہیں اور بہت سے ایسے اور کینی ریٹ جو نرسنگ میں آنا چاہتے ہیں وہ پریشان ہیں کہ بی ایس این اور بی ایس سی نرسنگ ان میں کیا فرق ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بی ایس سی نرسنگ اور بی ایس این میں ڈیفرنس بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس پروفیشن کے بارے میں کلیر کر دوں کہ یہ بہت اچھا پروفیشن ہے الحمدللہ کوئی بھی نرس بیروزگار نہیں ہے اور گورنمنٹ میں اس نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے کہ یہ پہلے جو ڈپلومہ پروگرام تھا اب اس کو ڈگری پروگرام میں کنورٹ کیا ہے تمام نرسنگ سکولوں کو نرسنگ کالج میں کنورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اب ہر جگہ ہر ڈسٹرک میں یہ ڈگری پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی اچیومنٹ ہے نرسنگ پروفیشن میں اور گورنمنٹ کے تعامن سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا سٹیپ ہے تو میں تو یہی کہوں گے کہ سب لوگ موسٹلی جو ہے لڑکیاں اس پروفیشن کو جوائن کریں اور اس میں آئیں اس میں بڑی اپرچونٹیز ہیں آپ آگے ایم ایس این بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آپ پی ایچ ڈی نرسنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا انٹرنیشنل لیول کا یہ ڈگری پروگرام ہے اور کہیں پہ بھی اگر آپ باہر جوب کرتے ہیں بڑے اچھے پہ پیکج میں آپ کو یہ جوب دی جائے گی اور بہت اچھا پروفیشنل ہے پہلے جو دپلومہ پروگرام تھا اس میں تو ہمارے یہ جو سعودی اربین کنٹریز جو ہیں اس میں تو ہمارے نرسنگ کو بہت لائک کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں صحب بھی کرتے رہے لیکن جب یہ یورپ میں جونکہ سارے یہ ڈگری پروگرامز ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں یہ اپرچونٹی نہیں ملتی تھی یورپ میں ہمارے نرسنگ کو نہیں ملتی تھی جوب اب یہ الحمدللہ جب یہ بات یہ ایشو اٹھا ہے کہ یہ نرسنگ کو یورپ میں اپرچونٹی نہیں ملتی وہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہمارے دپلومہ پروگرام کو تو یہ پھر گورنمنٹ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ یہ ہم کیوں نہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آئیں اور الحمدللہ یہ ہو گیا کہ اب یہ ڈگری پروگرام ہی نرسنگ کے لئے ہوگا ہر نرس یہ ڈگری ہولڈر ہوگی انشاءاللہ ہمارا سوال ہے جو ہمارا ٹاپک ہے بی ایس این اور بی ایس این نرسنگ اس میں فرق کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں بہت کنفیوز ہیں جی اس میں کوئی کنفیوز نہیں ہے بی ایس این بی ایس این نرسنگ ہے بی ایس این نرسنگ بی ایس این نرسنگ ہے بات ایک ہی ہے اگر اس کے ساتھ جنیرک بھی لکھا ہو تو بھی بات ایک ہی ہے ہے بی ایس این نرسنگ ہی چاہے اس کو بی ایس این لکھا ہو چاہے بھی ایسی این لکھاو چاہے بھی ایسی نرسنگ لکھاو بات ایک ہی ہے ایک ہی ڈگری ہے یعنی ایک ہی ڈگری ہے اور دوسرا اس حکومت نے بڑا ایفرٹ کیا ہے بہت کوششیں کی سکولز کو کالجز بنایا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کے بات یہ بہت اچھا سٹیپ ہے میں کہتی ہوں اس گورنمنٹ کا بہت شکریہ اور جنہوں نے ہمارے نرسنگ پروفیشنل پر فوکس کیا ہے اور اس میں بہت ساری چینجز ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی تو صرف آپ گریڈ ہوئے ہیں اور یہاں پہ سیٹس دی گئی ہیں اور یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں ابھی تو نرسنگ پروفیشنل میں گورنمنٹ نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے بہت کچھ سوچا ہوا ہے بڑے اچھے ڈسینز وہ لے کے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو منظر عام تک آتے رہیں گے آپ کو پتا چلتے رہیں گے کہ وہ نرسنگ پروفیشنل کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی اچھی تبدیلی آئیں گی میں تو کہوں گے سب لوگ آئیں جائن کریں انجائے کریں اور بہت اچھا پروفیشنل آپ کو بہت شکریہ میم جی ناظرین آپ نے سنا کے بی ایس این اور بی ایس ای نرسنگ میں کیا فرق ہے تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو کے آوازے سے بڑھاتا چلوں تو نیکس ویڈیو ہم جو بنائیں گے وہ ایم ایس این کے اوپر بنائیں گے کہ ایم ایس این ہے کیا ایم ایس این کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کب سے شروع ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایفورٹ ہے ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو پسند نہیں بھی آئی تو پھر بھی شیئر کریں کیونکہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پہ آپ کے وزٹ نہیں کر سکتے اور اپنے نرسنگ کالج میں گھر بیٹھے ہوئے لاک ڈاؤن کے اندر ویڈیوز دیکھ کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام سرانی اور مہم شمشاہ دفتر کو دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ نیک کے بعد